موسیقی ہاں دیس ٹائم نیوز کا سب آفیس بمقام کنال روڈ ابوزر کالونی میں شندار افتتا کیا گیا افتتا کی تقریب میں خصوصی دوافت سی ای او دیس ٹائم نیوز باو وشیر احمد چودری ڈپٹی چیف ایڈیٹر میاں محمد عویس ساب ایڈیٹر ڈاکٹر میاں شفاولہ ویورو چیف شیخ اپرا اقرار حسین اور دیگر نے لاہور سے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ مہمانے خصوصی باو وشیر احمد چودری میاں محمد عویس ڈاکٹر میاں شفاولہ اقرار حسین میجر حبیب اللہ چودری علی طراب ارفان خلیر رانہ بلال ڈاکٹر ارشد رانہ مقبول احمد نے شرکت کی اس موقع پر سی او دیس ٹائم نیوز باو وشیر احمد میاں محمد عویس اور ڈاکٹر میاں شفاولہ کا کہنا تھا کہ صحافی اور سیاستدان ایک دوسری کے لیے لازم و ملزوم ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے پسرور کے نماحی علاقہ پل باسی والا پر پیٹرولنگ پولیس کی دبانگ کروائی دو ملزم گرفتار دونوں ملزمان کی قبضے سے تقریباً بیس کلو چرس برامل ملزمان کا تعلق شیخ حبورہ سے بتایا جا رہا ہے دونوں ملزمان رکشہ ڈرائبر کے ساتھ گجرہ والا سے پسرور جا رہے تھے کہ پل باسی والا کے قریب ناکہ بندی پر چرس پکڑی گئی ٹی ایس بی پیٹرولنگ کے چوکی انجاز شاہی تارک اور اے ایس ای اور جوان مقرب شاہ کو شباش قبض شامل کرتے ہیں ڈسکا سے سمڈیار روڈ آدم کے سٹاپ پر ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم سسادوں کے نتیجے میں باپ اور چار سالہ بیٹا جانبہاک جبکہ خاتون زخمی پینتی سالہ اکرم بلد اسلم اور چار سالہ موسن بلد اکرم موقع پر ہی جانبہاک ہو گئے جبکہ ٹھائیس سالہ بیوی شگفتہ زوجہ اکرم کو ریسکیو عملہ نے موقع پر ہی طبعی امداد دیتے ہوئے بچا لیا فیملی کا تعلق رانہ ٹاؤن لاہور سے ہے ریسکیو وان ون ڈو ٹو نے دونوں کی میدوں کو سیبل ہسپتال ڈس کا منتقل کر دیا نوشہرہ سے چہلم کے ماتمی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈپٹی پولیس آفیسر کیپٹن ڈیٹائر نجمو لسنین کا جلوس کے گزرگاہوں اور امام پارگاہوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کی چیکنگ اس موقع پر نور جمال خان ایس پی انویسٹیکیشن بلال احمد ای ایس پی کینٹ تیف جان ڈی ایس پی پبی سیف علی خان ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اور دوسرے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈیوٹی کے دوران پولیس جوانوں کو مستدی اور پوری جان فشانی سے فرائز ادا کرنے کے ہدایات امام بارگاہوں میں داخلے کے لیے واگ تھرو گیٹ نصف کیے گئے چیکنگ کے بعد ازاداروں کو ماتمی جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دینے کے احکامات چیلم کے جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ناکہ بندیوں پر سکت چیکنگ کی جا رہی ہے شہر کی سیکیورٹی ہائی الٹ ہے تمام پولیس افسران اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں امن اومان کی فضاء پر قرار رکھنے کے لیے چیلم کے دورانے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے مقامی عبادی کو ہر قسم کی سہولت میں یسر کی جا رہی ہے اب شامل کرتے ہیں کراٹی سے سوپر ہائی وے لکی سیمنٹ فیکٹری کے قریب مسافر وین میں آگ لگ گئی دو افراد جانب بھاگ ہو گئے جبکہ چھے جلس کر زخمی گاڑی میں سوار آٹھ مسافر جلس کر جانب بھاگ ہو گئی اب شامل کرتے ہیں دیپالپور سے فاک پتن روڈ اڈا اللہ پور کے قریب موٹر سائیکل رکشہ اور کار میں تصادم حادثے کے نتیجے میں کار سوار دو افراد شدید زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا رسکیو مانمان ٹوٹو نے موقع پر پہنچ کر ٹی بی امداد کے بعد زخمیوں کو ٹی ایٹ کی ہسپتال منتقل کر دیا اب شامل کرتے ہیں ڈسکا سے ڈسکا کے نواہی گاؤں گجرہ کی گلیاں محلے گندے پانی کی عام جگہ بن گئی مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے لگیں سیوریج کا نظام بھی بالکل تباہ اہل محلہ کے لوگ پریشان پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جنازہ گاہ والے بھی پریشان مسجد میں جانے والے نمازی بھی پریشان کاؤں والوں کی اسیسٹنٹ کمیشنر ڈسکا آسف حسین سے ہاتھ جوڑ کر اپیل برائی مہربانی اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے لنڈن نواز شریف کے گھر کے باہر اتجاجی مظاہرہ شاہر پسند بارت کی پسند سیاست میں گانت کے فلک شگاف نارے تلا کے مطابق کرپشن پر برطرف نونلی کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی پاکستان کے حلاف نفرت انگیز تقریر نے اور پاکستان سے محبت رکھنے والے غیر ملکیوں کے زخموں کو نمک شڑک دیا نواز شریف کے شہر پسندانہ بیانیاں کے حلاف نہ صرف پاکستان بلکہ برونے ملک بھی سخت رد عمل کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں جلال پور میں ڈگیتی کے حلاف اتجاج کرنے پر پولیس کا تشدد پی ٹی آئی کے رہنما تاہر عاصف چودری پر پولیس کا بیجا تشدد تشدد کا نشانہ بننے والے پی ٹی آئی رہنما دو ہزار تیرہ میں صوبائی رکن اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں تشدد کا نشانہ بننے والے پی ٹی آئی کے رہنما کی حال تشویشناک صاحر عاصف چودری سینئر وکیر زاہد عاصف چودری کے بھائی ہیں راجہ بلال علمگی نیوز جہلم خواہ شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے نوشہرہ پولیس کی سوچل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے حلاف کاروائیاں تین ملزم گرفتار اسلحہ برامت کر لیا گیا ریپٹی پولیس حافظر کیپٹن ڈیٹائر نجمع الاسنین کے احکامات پر سوچل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کر کے نوجوان نسل کو اس طرح راگب کرنے کے حلاف کاروائیاں کا آغاز کر دیا گیا ملزمان سناولہ ولد محمد علی ساکین امانگڑ اور اورش جمال ولد بخر جمال اور سید زرکہان کاکہ خیل سکنا نوشہرہ کینٹ اپنے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اسلحہ کی نمائش کی نوشہرہ پولیس نے سوچل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش پر تینوں ملزمان کو اسلحہ زمید گرفتار کر کے مقدمات درچ کر دیئے اب چامل کرتے ہیں پندادنہان سے پندادنہان میں تاہی راست سابق سیٹی ناظم پولیس کی حراست میں وفات پا گئے اس کے بعد اہل علاقہ مشتعل ہو گئے اور پولیس کے ساتھ مار پیٹ کی اس موقع کی مکمل کروائی ہونی چاہیے کہ تاہر آسف دل کا دورہ کی وجہ سے فوت ہوئے یا پولیس کے تشدد سے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی گلت ہے ڈی پیو جی حلم شاکر حسین دعوڑ کو فوری طور پر بازات خود موقع پر جا کر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے تاکہ مزید کوئی بھی دل خراش واقعہ پیش نہ ہو محکمہ انٹی کرپشن اوکاڑا نے پانچ کروڑ روپے مالیت کی سرکاری اراضی گزار کرا لی اوکاڑا کے نواہی گاؤں حجرہ شاہ مکیم اور بصیر پور میں صبائی حکومت کی ملکیتی اراضی سینکڑوں کنال مالیت تقریبا پانچ کروڑ روپے پر چند افراد نے نجائز قبضہ جمع کر وہاں فصلیں کاشت کی ہوئی تھی مزیستہ روز محکمہ انٹی کرپشن کے سرکل آفیسر محمد افضل خان کی سربراہی میں پولیس کی باری نفری اور محکمہ مال کے عملہ نے حجرہ اور بصیر پور میں کاروائی کرتے ہوئے صبائی حکومت نے یہ اراضی ہو اگزار کرائی اور اسے محکمہ مال کے متعلق آفیسر کے حوالے کر دیا تبکہ ٹریکٹر کے ذریعے وہاں پر کاشت کی گئی فصلوں میں حل چلا دیا گیا اس موقع پر عوام کو خبردار کر دیا گیا کہ اگر کسی نے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف اوری مقدمہ درج کیا جائیں گے